فلور بریکنگ اگلی بڑی خبار لیبننڈ پر بہت بڑے حملے کی تیاری بریک کری اس وقت کی بڑی خبار سیدھا آئیے حضب اللہ کے کلاف گراؤنڈ آپریشن کی تیاری لیبننڈ کے اور سے ہتیاروں اور سینکوں کا مومنٹ بڑا مومنٹ بورڈر کی طرف اسریلی ٹینکوں کا لمبا کافلہ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے اس کے شاٹس آ چکے ہیں یہ دیکھیں ذرا ایک شاٹس کار آپ کو سبت نے دیئے تھے اور آج یہ لیٹس شاٹس آئیے دیکھیں آٹلری اور آمڈ ویکلز کا بھاری مومنٹ ہو رہا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبار لیبننڈ پر بڑے حملے کی تیاری تری ونڈو دکھائیے ذرا ہمارے درشکوں کو لیبننڈ پر بڑے حملے کی تیاری میں یہ دونوں ونڈوز ہیں ایک دن کے شاٹس ہیں ایک رات کے شاٹس ہیں یہ دیکھیں کس طریقے سے تصویر ہے آپ کے سامنے آ رہی ہیں اب میرا بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر لیبننڈ میں کتنے گھنٹے کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے سیدھ آئیے میں ابھی اس کے بعد ہمارے خاص مہمانوں کے پاس آ رہا ہوں لیبننڈ میں بڑے حملے کی تیاری فلور دکھائیے آئی ڈی ایف سینکو ہتھیاروں کا بڑا مومنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا یہ جانکاری اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے یہ دیکھیں ذرا حضباللہ کو تباہ کرنے کی تیاری بگل میں بریکنگ اور شوٹ دکھاتے رہیے گا نورت اسریل بورڈر پر بھاری سینے ڈیپلومنٹ لیبننڈ بورڈر کی اور آئی ڈی ایف ٹینکو کا بھاری مومنٹ چل رہا ہے بورڈر پر انفنٹری اور آمڈ یونٹ کی تیاری آتی ہے بورڈر کی پاس آٹلری مومنٹ میزائلوں کی تیاری آتی بورڈر سے ناغریکوں کو ہٹا گیا تھری لیئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیف کر دیا گیا اس سب کے بیچ پہ کیم فور پر بریکنگ لیجئے گا اس وقت کی بڑی کبار بیک ٹو بیک تین بریکنگ اور دو گو پرو آپ کے سامنے آ رہے ہیں لیبنن سے اپنے ناغریکوں کو باہر نکالے گا امریکہ بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار وائٹ ہاؤس نے امریکی ناغریکوں کو تیار رہنے کو کہا ایویکویشن کی تیاری میں جھٹا امریکی دو تواس امریکہ سمیت دس دیشوں نے جاری کی ایڈوائزری اگلی بریکنگ فل سکرین پر صرف بریکنگ نیدلینڈز کی لیبنن پر ٹرائیول وارننگ بریک کری اس وقت کی بڑی کبار نیدلینڈز کے ناغریکوں کو لگے لیبنن چھوڑنے کی ایڈوائزری بڑی کبار ویجے دونوں بریکنگ دکھائیے میڈلیز کے لیے ریڈ ایلرٹ کیا جاری میڈلیز میں حالات بہت گمبی نیدلین ایمبیسی نے کہا حملہ ہوا تو مدد کرنا مشکل ہوگا نیدلین ایمبیسی نے کہا یہ اس وقت کی بڑی کبار سیدھا آئیے اس کے فلور پر ویجے یہ دیکھیں لیبنن پر اور اور یہ جو جانکاری آ رہی ہے ویجے اس سے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ کو بگل میں چلاتے رہیے گا جو ہم دکھا رہے تھے کس طریقے سے سینہ کا مومنٹ چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بگل میں میں آپ کو بریکنگ دکھا رہا ہوں اسریلی فورسز آر آل ایلرٹ ٹو اٹاک کتنے گھنٹے کتنی دیر میں یہ خبر نہیں ہے خبر وہ ہے کہ اسریل کی فورسز تیار ہیں وہ دکھائیے بگل میں زرہ یہاں پر کس طریقے سے ان کا ڈپلائیمنٹ ہو رہا ہے جس کا ٹو وینڈو بھی ہم نے لیا تھا یہ دیکھیں لیبنن سر بڑے حملے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس وقت کی بڑی کبار امریکہ نے لیبنن میں اپنے ناغریکوں کو نکالنے کی تیاری شروع کر دی ہے پلیز چینج دا بریکنگ یہ دیکھیں ذرا یہ بڑی کبار امریکیوں کو ترن لیبنن چھوڑنے کی صلاح دی گئی ہے یہ اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھیں پھر نیدلنس کینیڈا کوئیت نے بھی ایڈوائزری جاری کر دی ہے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ جرمنی برٹین نورڈ میسیڈونیا نے اپنے ناغریکوں کو لیبنن چھوڑنے کی صلاح دے دی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبار کیم فور پر لیں گے سیدھے آئیے بڑی کبار کسی بھی وقت لیبنن پر ہو سکتا ہے بڑا حملہ بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار جرمنی کے اپنے ناغریکوں کو وارننگ بریک کریے جل سے جل لیبنن چھوڑنے کی نصیحت جرمنی کے ودیش منتران میں جاری کی ایڈوائزری لیبنن میں ودیش ناغریکوں پر ہو سکتا ہے حملہ ویجیس سے پہلے کی دونوں بریکنگ ایک امریکہ کی ایک نیدل انس کی دونوں فلور کے بگل میں دکھائیے گا پلیز سیدھے آئیے یہ دیکھیں لیبنن اسرائیل جنگ کا علام اس وقت کی بڑی کبار لیبنن پر کسی بھی وقت بڑے حملے کی چہتاب نہیں جاری ہو گئی ہے یہ دیکھیں جرمنی نے اپنے ناغریکوں کو ترند لیبنن چھوڑنے کو کہا ہے لیبنن جا رہے جرمن لوگوں کو یادرہ ڈالنے کی نصیحت ہے لیبنن میں ودیشی ناغریکوں پر آتنگ کی حملے کی بھی آشنکہ ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے میں نے کہا دونوں بریکنگ لیجے گا لیبنن میں کسی بڑے ہوتل پر ہو سکتا ہے آتنگ کی حملہ یہ جانکاری بھی اس وقت آ رہی ہے میں جاؤں گا بجے یہ تینوں بریکنگ تینوں شوٹ لیجے اور سیدھے چلیے جنرل آنج مہدور سر کے پاس سر یہ کیا ہنٹ کر رہا ہے راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن میرا پاس تو سوال ہے وہ یہ ہے کترے گھنٹے کا کاؤنٹ ڈاؤن آپ دے رہے ہیں نشان جس پرکار کا بیڈ اپ ہوا ہے جس پرکار کا انہوں نے شیپنگ اپ پیٹل فیلڈ کیا ہے میسائلز اور لون کانٹیکٹ ویپنز سے جیسے آرٹلری اور آرمین کا مومنٹ ہوا ہے جیسے ڈرونز کا مومنٹ ہوا ہے جس کار کا بیڈ جب ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ساٹھ سے بہتر گھنٹے کے اندر پروپر گاؤنڈ آفنسیو ویل سپورٹڈ گاؤنڈ آفنسیو ہو سکتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جس پرکار سے مومنٹ گیا اس مومنٹ کو کر کے آپ چاہترس آنا میرے حساب سے اس لئے سمبب نہیں ہوگا دوسرے پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ازرائیل سٹیچ ہو رہا ہے کیا ازرائیل سکتا ہے ایک تو غازہ میں مہاماس کا رینجیڈیویل کومبیٹ پوٹینچل اتنا کم ہو گیا ہے اوکے انوز سر میں آپ سے پھر سے پوچھا ہوں آپ کتنے گھنٹے کا کاؤنڈ آن دے رہے سر ازرائیل کب تک اٹاک کرے گا یا کس چیز کا انتظار کر رہا ہے چین شوٹ سر آپ نے جب اپنے کانسیم پورا کر لیا آپ نے جب پورا کر لیا آپ نے اسیمبلی پورا کر لیا اس کی فائنل پریپریشنز ہوتی ہیں اور پر جا کر کے اس کا اپنسیو گرانڈ اپنسیو کیا جاتا ہے تو میرا بات ہے کہ 2-3 دیر اس پڑی ستیتی میں اپنسیو لانچ ہونے کی پوری پوری سمجھتا ہے